بڑے بریٹ ہے اسی لئے ہم بڑی چیزیں ان کے لئے بنا رہے ہیں میں کہوں خدا دن آجے رزق حلال کھوا دیو اچھی تربیت کر دیو تو وقت تچھڑ دیو اے نے نے کتے نہیں جانا اے رزق دے ٹکر ہی چندنی طاقت ہے یہ رزق حلال دے کہ بندے دے چھپو یہ مومنٹ دے بیچوی رزق حلال کامت کر دن دا اور تربیت میں اتنی طاقت ہے کہ آپ نے اگر اچھی کی ہوئی ہے تو یاد رکھئے کہ تربیت اچھی کرنے کا مطلب بھی آپ نے اچھا دکھایا ہو اچھا کر کے دکھایا ہے اچھا کر کے نہیں دکھایا پھر بڑا مشکل ہے صرف نصیتیں کی ہوئی ہیں اس کا نام تربیت رکھا ہوئے خود آپ اچھے نہیں ہیں بڑا مشکل ہے سو ایمپورٹن جیس کیا ہے کہ آپ نے دو کام کی ہیں اور آپ تیسرا ایک اور کام بتا رہے ہیں خود کریکٹر فل سالے ہیں تینشن لیس ہو جائے بھائی وہ بچوں نے ماں باپ کا وہ ریل فیس دیکھا ہوتا ہے جو فیس دنیا کو دکھانے کے قابل نہیں ہے اس لیے بڑے لوگ میرے پاس آئے وہ کہتے ہیں شاہ صاحب یہ دیکھیں ہم کتنے نیک ہیں اور یہ کیسے نکل آئے میں کہتا ہوں مجھے سمجھ آگئی ہے کسی کرٹے نیک ہو اچھا کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں وہ بظاہر بڑے موڈرن سے لگ رہے ہوتے ہیں اندر سے نیک ہوتے ہیں اولاد اللہ تعالیٰ کامیاب پروارت ہے یہ یاد رکھئے گا دنیا کی بڑی راحتوں میں سے ایک راحت اولاد کی راحت ہے اولاد سے راحت ہے اور دنیا کی بڑی تکلیف اولاد سے تکلیف آنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولاد کی طرف سے راحت ہی دے گی اور وہ تب ہی ہے جب ہم نے وہ کمیٹی ڈالی ہوئی ہے سر جڑا پودل ہے جو انہوں کٹنا سے ضرور ہے اور یہ بیس سالوں کے اندر اندر سامنے آتا ہے جو کھلایا پلایا ہے یہ بیس بائیس چوبیس پچیس سال کی عمر میں آپ کا سر فخر سے بلان دونا شروع ہو جائے گا یہاں شرم سے جھوکنا شروع ہو جائے گا یہ تب ہی ہوگا جو کھلایا ہے جو وقت لگایا ہے جو آپ میں انویسٹ کیا ہے ممکن ہے بچہ نیوٹل نہ بنے لیکن بچہ جنٹلمن ہوگا اس میں کوئی شرافت نظر آئے گی اس میں کوئی اخلاق نظر آئے گا اس میں کوئی کردار نظر آئے گا یہ ہے کہ بندہ غلطی کی طرف جائے گا انسان ہے واپس آ جائے گا لیکن جو گیا اور واپس ہی نہیں آیا اس کا مطلب ہے اس نے اپنے اندر جو ٹکر ڈالا تھا نا اس طرح کی چیز مل گئی ہے اس کو نکل نہیں سکتا لیکن یہ تین چیزیں انشور کر لیں رزق حلال کھلائیں سو بار سوچ کے کھلائیں واقعی رزق حلال ہے واقعی محنت ہے دیکھیں وہ رزق حلال ذریعی میں گیا تھا اور میں نے کمال لیا ہے سر نیت ٹھیک تھی رزق پاک تھا حق بنتا تھا ایفٹ پوری تھی وہ پک کرنے سے پہلے سوچا تھا کہ یار واقعی میں نے یہ ڈیلیور کیا اتنا یہ میرا تھا یا میرا تھا ہی نہیں پھر بچوں کو کھلائیں تربیت اچھی کر دیں اور تیسری بات کہ یہ اپنا آپ اچھا دکھائیں ان کو اچھے ہوں گے تو اچھا دکھائیں گے اور اگر اچھا دکھائیں گے تو یاد رکھئے گا ان کی زندگی آپ کی زندگی سے اور بہتر ہوگی اور زیادہ وہ آسمان کا تارہ بنیں گے اور زیادہ سب سے بڑھ کے بتا رہا ہوں بچوں کو دینا ہے ایمان دیں اللہ پہ بروسہ دیں ان کو ہاتھ کھلا ضرور کریں ان کے ہاتھ سے دلوائے گا ان کو پریکٹس کروائیں گے سٹیفن میں زیادہ ڈال کے انہیں کہا کریں یار کھلاو کسی کو دوست کو میں نے بچے کو اسائین کیا میں نے کہا بیٹے کام کرو پاکٹ پر نہیں زیادہ کرتا وہ دوسروں کو کھلا جا کرو یا بل دینے کا موقع آتا دے دیا کرو بڑا مشکل کام پاپا یہ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کرو صحیح کرو پوچھ نہیں ہوتا یہ بات میں نے پیشہ جنو ہمارے آمیر حاشم خاکوانی ایکسپریس کے لکھنے والے اب نائنٹی ٹو میں جا چکے ہیں ان کو میں نے بات بتائی میں نے کہا سر جی میں ایک سال انج کیتا ایک سال پر آکے میں نے کہندہ ہے پاپا ایم کانفیڈنٹ پاپا ایم لیڈر پاپا دے فالو می دے آسک می قویسٹنز ایم ٹویڈ سیٹر یہ اللہ بے سجری یا اس کی بات زیادہ برت رکھتی ہے جس کیا کیا ہے پی کرنا شروع کر دی حضرت میں نے سال کا خرچہ نکالا تو وہ سکر پستہ سی سوڑ گیا تھا جو میں نے خرچہ تھا اس پر ایکسٹر اور وہ پہ کہہ رہا ہے ایم لیڈر ایم لیڈر آمیر حاشمہ کوالی نے کہا بھائی جانے دوستو اے اس طرح تعلق پتہ لگ گیا میں نے کہا صرف تاسی سو رپے خرچ کے اسی انہیں انہیں یہ فیصہ پرنے ہیں اسی انہیں نے ہاورٹ تو کورس کرانے ہیں اسی انہیں یانگ لیڈر کرانے ہی ہے کرنے ہی ہی ہو کرنے ہیں لیکن بچے دا دل وڑھانے کردے یہ خرچے ہیں میں نے تاہم کی نہیں دستے ہیں میں نے کہا میں ایک جملہ پڑھایا سی امامی آلی مقام دا وہ فرمان نے سخی سردار بن جانتا ہے جب بھی ہاتھ سکی ہے نا وہ سردار بڑھیں گا ہی بڑھیں گا تام دل یاد رکھنا وہ سردار بھی بڑھیں گا تو خوار ہوئے ہیں سوٹ نہیں کرے گا خوبصورت نہیں لگے ہیں جب بھی حادثتہ سی سو رپے آزاد میں صرف حرچ کے بھائی اگر کسی کا جڑھا مٹھ گئے ہیں لیڈر ہو گئے ہیں لوگ اس کو فالو کرنے لگ پڑے ہیں اسے بڑی بات کیا ہے اور ہم اٹھ کرتے ہیں میں مشہ ہی مزاق لوگ جملہ بول جاتا ہوں یہ سچا ہے کیونکہ میں نے سکول چلایا تو میں نے دیکھا ماں آکے نہیں سار جی میں ٹیفن پاہتا ہے انہوں نے کہنا سارا کھائے او سکے دوجہاں دب ہی کھائے آپ دیکھ لیں ہم بچے کو گھر سے نہ سکھاتے ہیں کہ پائی مار لیا تار لیا ٹھیک ہے کہ نہیں چھڑی نہ کسے تھا یہ جڑے کردار کی گھر سے ہوتی ہیں یہ ٹریننگوں سے لیکچنوں سے کسی کا کردار نہیں بدلتا یہ واضح کر دوں میں نے ساری زندگی ایتھکس پڑھا ہے گورمنٹ کے داروں میں میں کہہ رہا ہوں آپ کو میں کسی کو کریکٹر نہیں دے سکتا میری ٹریننگ نہیں دے سکتی کریکٹر وہی ہوتا ہے جو ماں باپ نے کھلایا پلایا ساتھ وقت گزارا ہوتا ہے ہاں میرے لیکچر سے وہ جو شروع میں آتے ہیں میں نے کہا کہ صحبت اور باتوں سے کچھ اچھائی جاگتی ہے پہلے سے ہوگی تو جاگے گی اگر وہ پہلے ہے ہی نہیں کہیں اگر وہ دل دریا سمندر دوں گے پہلے ہی نہیں آپ میں تو سن کے بھی فرق نہیں پڑے گا اگر وہ ازان تب پہلے نہیں ہے تو آج کی ازان بھی اثر نہیں ڈالے گی اگر وہ حق پہلے سے نہیں ہے تو حق کی بات سن کے بھی آپ کا حق نہیں جاگے گی سو ضروری یہ ہے کمال یہ ہے آپ کا کہ آپ کہیں نہ کہیں ان کو عادتیں بڑی دیں ان کو کہو بیٹا ذرا لائف پہ غور کیا کرو یہ جو تمہیں زندگی ملی ہے اس میں تمہارا کمال کیا ہے ان کو ذرا زندگی کی بریقییں بھی دکھایا کریں مانے لوگوں سے ملایا کریں زندگی کو پیچھے دیکھ کے دیکھیں شکر کرنا چاہیے یار میں زیرو لائن پہ بولتا رہتا ہوں زیرو لائن نہیں بھولنی چاہیے اوقات نہیں بھولنی چاہیے اوقات بھول لیتا ہے بندہ حق سمجھ لیتا ہے حق میں سمجھنے والا ڈپریس ہوگا جو دیکھے گا کہ ارمیری کو کہاتی نہیں تھی وہ شکر ادا کرے گا تو بچوں کو شکر سکھائیں بچوں کو سخابت سکھائیں بچوں کو یہ اچھے زوک دیں یار یہ زوک ہے اچھی چیز سننا اچھی چیز ڈونڈنا اچھے لوگوں میں بیٹھنا اچھا پڑھنا اچھی چیز تلاش کرنا